ہیلو دوستو ٹیلی کومنیشن میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ایٹی ایم چوری کے بارے میں ایٹی ایم چوریاں آج کل کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں کیا آپ کو پتا ہے آج کل لوگ انٹرنیٹ پر بھی یہ چیزیں کھوچتے رہتے ہیں چوری کرنے کے ٹپس چوری کرنے کے نئے طریقے ایٹی ایم سے چوری کیسے کریں یہ سب چیزیں آج کل بہت کومن ہو گئی ہیں اسی لئے ایٹی ایم سے جوڑی چوریوں میں بہت تیجی سے بڑھوتری ہوئی ہے جائر ہے کہ آپ ایٹی ایم کا روجانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایٹی ایم کارڈ دھارک کے ساتھ کس طرح کے فروڈ ہو رہے ہیں جان لے اگر کسی نے فرجی فون کول کے جاریے آپ سے آپ کا ایٹی ایم کا پاسفورڈ یا ایٹی ایم نمبر مانگا ہے تو اگر آپ نے ان کو ایٹی ایم پاسفورڈ یا ایٹی ایم کی ڈیٹیل ان کو دے دی تو پھر آپ کا پیسہ سیف نہیں ہے اس طرح کا فروڈ آج کل بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ایک نیا طریقہ ہے اس میں کچھ خاص ڈیوائسز کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کی اسکیمر ڈرائی گلو یا ویب کیمرہ پہلے بات کرتے ہیں اسکیمر اسکیمر کیا ہوتا ہے اسکیمر ایک طرح کا ڈیوائس ہے جس کو ایٹی ایم کارڈ جہاں پہ آپ ایٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں ایٹی ایم مشین میں اس جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ آپ کی جو ایٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل سے اسکو سکین کر لیتا ہے اس کا جو میکنیٹ کی ڈاٹا ہوتا ہے اسکیمر میں چھپ جاتا ہے اسی کے جیرے وہ ڈبلیکیٹ کارڈ بنا لیتے ہیں اسے بہت صفائی سے کارڈ کی جگہ فکس کیا جاتا ہے تو اب تب بھی جب بھی کبھی ایٹی ایم مشین میں جائیں تو سب سے پہلے چیک کر لیں کہ مشین ٹھیک ٹاک ہے اس میں کچھ ایسا کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے دوسرا ہے ویب کیمرہ جو مشین کے ٹھیک اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کے کارڈ اور پن کو ہو بہو کیمرے میں قید کر کے ڈبلیکیٹ کارڈ بنایا جا سکے تو اس لئے یہ سب چیزیں دھیان میں رکھیں کہ ویب کیمرہ یا کوئی بھی کیمرہ آپ کی جہاں آپ مشین کے سامنے کھڑے ہیں یا آپ پیسے نکالنے والے ہیں اس طرف کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے حالانکہ کچھ اگر آپ کچھ ساودانیاں رکھتے ہیں اگر ایٹی ایم کے اس بہت سمویدین سیلف روڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ساودانیاں آپ کو برتنی ہوں گی پہلے جان لیجے کہ اس پولیس کی سائیبرگرائم ٹیم کے مطابق ٹرانجیکشن سے پہلے جرور دیکھیں کہ کارڈ ڈالنے والی جگہ پر کوئی اس کیمرہ تو فٹ نہیں کیا گیا ہے ایٹی ایم میں جاتے سمیں اس بات کو بھی جانچ لے کہ مسین کے کیپ ایڈ پر کوئی بھی گلو جیسی چیز تو نہیں ہے گلو مطلب اگر آپ اس پہ ٹچ کرتے ہیں کیپ ایڈ پر تو آپ کی انگلیوں کے نشانوں اس پر چھپ جاتے ہیں ساتھ ہی دیکھیں کہ مسین کے اس پاس کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے اس بات کا بھی وسطہ دھان رکھیں کہ ایٹی ایم مشین یادی بار بار ہینگ ہو رہی ہے تو ترنت ایٹی ایم کے شرکشہ گرمیوں کو جانکاری دیں یا پھر ایٹی ایم ہیلپ لائن نمبر پر کول کر کے ان کو بتائیں ٹرانجکشن قسم میں کوئی پیچھے نہ کھڑا ہو تاکہ وہ پیچھے سے آپ کی پوری ڈیٹیل چیز دیکھ لے دنیا واد دوستو آج کے لئے اتنی ڈیٹیل